اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہم سوال ہے question number 7 اور 8 دونوں جیسے ہیں تو question number 7 ہمارے پاس ہے 1 upon x کی power 3 plus 1 اب اس کے ساتھ ایک ہند بھی آپ کے لیے ہے جس میں آپ نے کیا کرنا ہے 1 upon x کی power 3 plus 1 کو factor form میں لکھنا ہے x plus 1 into x کی power 2 minus x plus 1 یعنی یہ a کی power 3 plus b کی power 3 والا جو فارمولہ ہے وہ apply کروانے سے یہ بنے گا x plus 1 x پہر minus x plus 1 تو اسے آپ نے اس طرح factor میں write کر لینا ہے سیب سے پہلے تو یہ آجے گا 1 upon x plus 1 into x کی power 2 minus x plus 1 تو یہ factor form میں آ گیا اب اسے آپ نے کیا کرنا ہے proper ہے یہ proper ہے دیکھیں تو یہ definitely proper form میں ہے کیونکہ اس کی اوپر constant value آ رہی ہے اور نیچے جو ہے variable کی power degree maximum 3 ہے سو یہ proper form ہے اب اسوں کو partial form میں لکھنا ہے ہم نے سام کی form میں لیدہ لیدہ فیٹر لکھنے ہیں x plus 1 into x کی power 2 minus x plus 1 یہ میں نے اسی طرح بھی write کیا ہے اب اس کو لکھنے کا تحقہ کروی سیمپل ہے جیسے ہم نے last person میں use کیا یہ first factor ہمارے پاس ہے linear factor یعنی x کی power 1 ہے تو linear factor کیلئے ہم single constant a write کریں گے اور اس کے نیچے اس factor کو x plus 1 کو write کریں گے plus لگائیں گے اور second جو factor ہے یہ ہے quadratic factor اس کے لیے دو constant لینے ہیں پہلے constant کے ساتھ variable plus c constant آجے گا اور divided by یہ factor لکھ دیں گے x کی power 2 minus x plus 1 اب اس کو سام کی form میں لکھنے کے بعد کیا کرتے ہوتے ہیں اس کے LCM سے multiply کرواتے ہیں multiplying by multiply کریں گے اس کا LCM بنے گا x plus 1 into x کی power 2 minus x plus 1 both sides یعنی اس پوری equation کو throw out اس سے ہم multiply کروا دیں گے اب اس کو multiply کرنے کے بعد simplification ہوگی تو یہ بنے گا یہاں سے 1 یہ دونوں cancel ہو جائیں گے یہ factor کے ساتھ اور symbol یہاں سے آ جائے گا a into x plus 1 x plus 1 کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور یہ factor رہے گا اس کے ساتھ x کی power 2 minus x plus 1 plus لکھیں گے bx plus c bracket لگا لیں اور اس کے ساتھ جو نیچے والا factor یہ دونوں cancel ہو جائیں گے ایک جیسے ہیں x plus 1 جو ہے یہ اس کے ساتھ باقی آ جائے گا یہ equation number ہماری 1 کا نام اس کو دے دیں گے اب مدید اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے بنا لینا ہے پہلے تقریب سے اس کو پہلے simplify کروا لیتے ہیں تو multiply کیا a x power 2 minus a x plus a یعنی a کو multiply کروا دیا اب یہاں bx plus c کو multiply کریں گے تو یہ بن جائے گا bx اور x کی power دونوں کی a کے cadeau کا دو ہو جائے گی اور plus b بنزہ bx آ جائے گا plus cx plus c بنزہ c اب یہاں سے جو maximum پہ رہا ہے x power 2 x power 2 اب یہاں ان دونوں کے اتیسہ لکھیں گے a اور x کے ایک ہے b تو a plus b into x power 2 common آ جائے گا last sign use کریں گے اور bracket لگا کے یہاں x کے جو کوئی ایفیشنٹ ہیں یہ والے ان کو ہم write کریں گے سو یہ بن جائے گا منز کا a اور plus b plus c سو x common میں آ دے گا تینوں کا اور یہاں سے a constant اور اس کے بعد plus کا c constant سو یہ ہماری equation number second آ جائے گی اب یہاں سے اس طرح ہم نے last week کیا کہ جو linear factor ہے آپ کے بعد سے ایک کے لیچے آ رہا ہے x plus 1 یہاں سے ہم direct x کی value جو ہے is equal to minus 1 جو ہے وہ equation number 1 میں لگا کے solve کریں گے یہ x plus 1 کو solve کیا x minus 1 آ گیا اب یہ minus 1 جو ہے ہم نے equation number اس 1 میں لگا دینا ہے so یہ 1 کا square پلاس 1 ہو جائے گا minus minus مڈی دی ہو کر یہ plus ہو جائے گا اور plus 1 already ہے so 1 plus 1 plus 1 so 3 a so یہاں سے بنے گا 3 a is equal to 1 اور اس کو a کیلئے solve کیا so a is equal to 1 upon 3 اب یہ constant کی value ہم نے نکال لی ہے جبکہ b اور c دو constant باقی ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس equation number 2 سے coefficient کا مواسنہ کر کے ان کی values نکالیں گے so اب یہاں سے ہم by comparing coefficient of x and constant x کا coefficient یہاں بھی ہمارے پاس ہے a plus b اور left hand اور اسی طرح یہاں سے constant کو میں نے compare کیا ہے یعنی a plus c اور اس side پہ constant ہے ہمارے پاس 1 اب دیکھیں ہم نے a کی value already نکال لی ہے 1 upon 3 وہ use کریں گے اس equation میں 1 upon 3 plus b is equal to 0 اور b کے لئے solve کیا منس 1 upon 3 آ جائے گا اور یہاں بھی ایک value آ جائے 1 upon 3 plus c is equal to 0 sorry 1 اور اسے c لئے solve کریں گے تو یہ بنجے c is equal to 1 minus 1 upon 3 اور اس کا lcm بنے 3 3 بن 3 minus 1 c کی value آ جائے 3 minus 1 2 3 اب یہ تمام constant کی values ہم نے نکال لی ہے a b and c کی so اب اس کو کیا کریں گے شروع میں جہاں سے ہم نے اس کو sum کی form میں لکھا دیں گے سب سے پہلے اپنی question کو write کر لینا ہے 1 upon x 3 plus 1 is equal میں a ki value ہم نے 1 1 upon 3 so 1 upon 3 لگائیں گے اور 7 میں x plus 1 factor آ جائے plus لکھیں گے اور b value minus 1 upon 3 x آ جائے گا plus c value 2 upon 3 and upon x 2 minus x plus 1 अब اس کو مزید simplify کر کے اگر ہم write کریں تو یہاں 1 upon 3 into x plus 1 اور minus 1 upon 3 یہاں سے common لیں تو plus minus minus ہو جائے گا یہ x آ جائے گا اور یہ وی change 2 upon 3 ریچے اور x 2 minus x plus 1 یہ required ہماری partial fraction آگئی ہے اس کے دونوں علیدہ علیدہ سے بولے دو partial fraction اور ہم نے اس ایک fraction کو دو میں لکھ دیا ہے سو یہ question نمبر ہمارا 7 اور اس کا last question ہے question 8 so last question جو given ہے x 2 plus 1 upon x 3 plus 1 اب اس میں دیکھیں جو denominator کا factor وہ دونوں ایک جیسے ہی تھے جیسے بھی ہم نے solve کیا جیسے یہ اوپر والی جو کسی رکھنی ہے وہ چینج ہوئی ہے تو اس کا بھی وہی طریقہ ہم نے لگانا ہے نیچے والے factor کو پہلے الیدہ الیدہ factor form میں write کرنا ہے means x plus 1 اور x x x آ جائے گا اور proper میں دیکھیں اوپر والی سیرکمی اس کا درجہ دو ہے نیچے والی سیرکمی کا درجہ 3 ہے لہذا یہ proper ہے اب اس کو لکھنے کا دیکھ کار وہ ہی سیمپل آسان سا ہے جیسے ہم نے کیا question 7 کو یاد x 2 plus 1 نیچے اس سیم factor x plus 1 x x x plus 1 x plus 1 x x x x x x y same step سے ہم نے کیا کرنا ہے next اس کو multiply کرانا ہے else m کے ساتھ x plus 1 x x 2 minus x plus 1 سے throw x multiply کروانے کے بعد دونوں اس سے cancel ہو جائیں جب multiply کریں گے تو یہ اوپر والی رقم آ جائے x x 2 plus 1 اور equal میں یہاں بچے گا a کے ساتھ یہ نیچے والا factor x طرح سے یہ آجائے گا b x plus c into x plus 1 اس کے ساتھ آجائے گا یہ equation 1 آجائے اور اب same ہے باقی left hand side ہے just یہ change ہوا ہے باقی right hand side question 7 اور 8 کی دونوں ایک جیسی ہیں اب اس کو multiply کریں گے x c power 2 کے ساتھ ax 2 minus ax بن جائے گا اور a 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 b x c power 2 a plus b c plus c c c descending order میں لکھنا ہے descending order میں سب سے بڑی power 2 x c power 2 اس کے عددی سب a plus b یہ لکھیں گے اور x power 2 common آ جائے گی اب x والی values plus کی رامن لگانی ہے bracket use کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے منس کا a so کو لکھا یہاں b x so b آ جائے گا اور c x کا plus c اور x کام مان دے گا اسی طرح without x value وہ a plus c آ دے گی سو یہ ہماری question number 2 بن گئی identity form میں دوبارہ اس کو repeat کروا دیتا ہوں یعنی descent counter میں لکھتے ہوئے کیا کیا آپ نے یہاں x 2 plus b x 2 common لیا a plus b minus a 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 c آ جائے گا so یہ ہماری equation number 2 بن گئی اب ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس linear factor x plus 1 وہاں سے x is equal to minus 1 اسے equation number 1 میں لگا کر solve کر اتے x value minus 1 plus 1 1 اور یہ 1 اسی طرح سے 1 آج گا اور یہ minus 1 square آج گا یعنی a 2 یہ ہم نے solve کیا ہے 1 1 3 3 بنا 3 اور plus 0 ہو جائے 1 plus 1 2 اور 3 اور a solve کیا so a equal to 2 upon 2 یعنی یہ سے یہ آج 2 3 3 3 اس کے نیچے divide ہو باقی جو دونوں constant ہیں بس 2 اور 3 اس کی value نکالیں ایک question number 2 سے by comparing coefficient یعنی عضی سروں کا واضنہ کریں x e power 2 کا اور اس کے علاوہ ہم کر لیں constant کا آسانی سے آجائے x e power 2 and constant x بھی لے سکتے ہیں بڑھ یہ تھوڑا چھوٹی short cut equation بنے constant in 2 equation number 2 سے compare here right side a plus b x x x b and x x x 1 so 1 licked up constant a plus c and constant 1 so 1 2 equation bنا لی n is a now we already have we use 2 upon 3 2 plus b equal to 1 now b solve 1 so this can get 1 menos 2 upon 3 it can 3 minus 2 upon 3 also 3 1 3 minus 2 and 3 3 تو solve کریں گے 1 upon 3 یہ آگے بھی ایکی ویلیو اب یہاں سے ہم ایکی ویلیو لگائیں گے again 2 upon 3 plus c is equal to 1 so یہ بھی definitely کیا ہوگا c is equal to 1 minus 2 upon 3 so else سے بنے گا 3 اور 3 بنے گا 3 minus 2 کریں گے minus 1 upon یہ 3 میں سے 2 minus کریں گے 1 upon 3 آ جائے گا یہ تمام question ڈالے a b and c now کیا کرنا ہے جو given question ہے برائٹ کا لینا ہے means x کی power 2 plus 1 upon x کی power 3 plus 1 is equal to جو میں sum کی فارم میں لکھا تھا a اب وہاں a کی ویلیو ہم لگائیں گے 2 upon 3 so 2 اوپر آ جائے گا اور 3 یہاں پڑے گے نیچے آ جائے گا factor کے ساتھ x plus 1 آ جائے گا یہاں پلاس لکھیں گے اور b کی ویلیو 1 upon 3 x اور پلاس c کی ویلیو 1 upon 3 اور d یہ نیچے آ جائے گا x کی 2 minus x plus 1 اور مدید اگر اس کا 1 upon 3 لے کی کاملے کے لکھیں تو یہ 2 upon 3 into x plus 1 plus x plus 1 divided by 3 into x کی 2 minus x plus 1 تو یہ required ہمارا question number 8 کا answer آ گیا اسی کے ساتھ exercise 4.3 ہماری complete ہوگی اور اس exercise میں ہم نے پڑا non repeated quadratic equation جو ہے یہ factor ہے ان کو کیسے partial fraction میں ہم resolve کرتے ہیں thank you اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہماری من